اسلام علیکم فرینڈز آج میں بہت زبردست ریویو لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوا ہوں آج میں نے آپ کو مونو بلاک 0.25 ایچ پی اور ویکیوم پمپ 0.5 ایچ پی کا ریویو دینا ہے آج کا ریویو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ضرور واش کرنا ہے اور پورا اینڈ تک ویڈیو کو واش کرنا ہے آج کے ریویو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس جگہ پر آپ نے ویکیوم پمپ یوز کرنا ہے اور اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں یار آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں آپ لوگ بہت زیادہ محبت دے رہے ہیں اور بہت ساری کالز یہی آتی ہیں کہ اگر ہمارا پانی کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہم کون سا پمپ جو ہے وہ لگائیں جس سے کہ ہمارے پانی کے مسائل حل ہو سکیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی مختصر سی ویڈیو میں وہ تمام سوالات جو ابھی تک میرے ساتھ کیے گئے میں ان کا بریف سا انسر آپ کو دوں تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو پانی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ بہترین طریقے سے حل ہو سکیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ریویو تو جو ریویو آج میں آپ کو دے رہا ہوں وہ دو طرح کے پمپس کا ریویو میں نے آپ کو دینا ہے اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے کس جگہ پر ہم کون سا پمپ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا بجلی کا خرچہ کتنے ہے کون سا پمپ جو ہے وہ کم بجلی کھائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو آپ نے پوری واج کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے نولیج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ریویو سب سے پہلے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پمپ اس کو ہم کہتے ہیں مونو بلاک 0.25 ہاس پاور یعنی کہ کوارٹر ایچ پی کا یہ مونو بلاک ہے جس کو عام الفاظ میں چوہا موٹر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو چوہا موٹر ہے یہ چھوٹی چوہا موٹر سے زیادہ پاور فل ہے لیکن اس پاور فل ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی کا خرچہ اس کا بہت زیادہ مناسب ہے یہ انرجی سیونگ بنائی گئی ہے کوپر وائر کا اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ یوز کیا گیا ہے بہت ہی زبردست کوالٹی میں یہ مونو بلاک بنایا گیا ہے یہ مونو بلاک آپ نے وہاں پر لگانا ہے جہاں پر آپ کی سرکاری پانی کی جو لائن ہے وہاں پہ تھوڑا بہت پانی آتا ہے اگر آپ کی سرکاری پانی کے لائن میں بلکل بھی پانی نہیں آتا یعنی کہ آپ ٹوٹی کھولتے ہیں اور سرکاری پانی بلکل نہیں آتا اس کیس میں آپ نے یہ والا پمپ یوز نہیں کرنا اس کیس میں جو اس سے آگے میں آپ کو پمپ دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں وہ آپ کے لئے بیسٹ پمپ ہوگا اگر آپ کا پانی خود سے نہیں آ رہا لیکن اگر آپ کا پانی خود ہی آ رہا ہے تو اس کیس میں آپ نے یہی پمپ یوز کرنا ہے اس کیس میں یہ پمپ آپ کے لئے بہت زیادہ کارامل ثابت ہوگا اس کا پریشر بھی تیز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی پاور جو کنزپشن ہے وہ بھی اس کی کم ہے اس کی نسبت جو میں آپ کو نیکسٹ پمپ دکھاؤں گا اس لئے اگر آپ کا تھوڑا بہت پانی بھی آتا ہے تو آپ نے یہی پمپ یوز کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مونو بلاک 0.25 HP یہ آپ کو ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ ماسٹر کمپنی میں آپ کو مل جائے گی ٹائگر کمپنی میں بھی آپ کو یہی مونو بلاک مل جائے گا اس کے علاوہ شہزاد والوں کی کہیں گے تو وہ بھی مل جائے گی یہ بہت ہی زبردست کوالٹی کی موٹر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پیڈرولو کمپنی کی جو اریجنل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل وہ نہیں لیکن اس کی کوپی آپ کو مل جائے گی جو کہ ڈٹو کوپی ہوگی لیکن بہت اچھی پرفورمس ہے اس کی بھی اور بہت ہی مناسب اس کا ریٹ ہے ریٹ میں اس لئے ویڈیو میں نہیں بتاتا کہ چونکہ ریٹ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اس لئے اگر آپ نے ریٹ پوچھنے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمنٹ میں اس کا ریپلائے ضرور کروں گا اور اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ باقی سب کو بھی وہ ریٹ کمنٹ سیکشن میں نظر آ جائیں گے اور اس میں بار بار کال کر کے پوچھنے کی حاجت جو ہے وہ نہیں رہ گی تو چلیں یہ تو میں نے آپ کو ریویو دیا اس مونو بلاک کا اور اس کی ایک خاصیت میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کا تھوڑا بہت پانی آتا ہے یہ وہ پانی اٹھائے گی اور تین سے چار منزلہ تک یہ پریشر دیتی ہے لیکن ہائی پریشر سے جو پانی جانا ہے وہ دو منزلہ تک جانا ہے تیسری منزل پہ پریشر تھوڑا کم ہو جائے گا اور چوتھی پہ اور زیادہ پریشر کم ہو جائے گا پریشر کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ پمپ چلتا رہے گا اور ٹائم زیادہ لگائے گا اگر آپ کی منزلیں زیادہ ہیں تو یہ پمپ کام کرے گا لیکن ٹائم زیادہ لگائے گا اس کیس میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کا پانی آتا ہے اور آپ کی منزلیں زیادہ ہیں تو اس کیس میں جو میں آپ کو اب نیکسٹ ریویو دینے لگا ہوں ویکیوم پمپ 0.5 ایچ پی اس میں میں آپ کو ریویو دینے لگا ہوں اس پمپ کا اسی میں 0.25 ایچ پی پاور میں بھی ویکیوم پامپ آویلیبل ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن وہ بلکل چوہ موٹر کی طرح کام کرے گا لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کا پانی بلکل نہیں آتا تھوڑا لائن سے دور ہے پانی دس بیس فٹ دور پانی ہے بہترین طریقے سے یہ پانی کھینچے گا اور آپ کو بہترین طریقے سے پانی پروائیڈ کرے گا یہ ماسٹر کمپنی کا پامپ ہے ٹائگر کمپنی میں بھی مل جائے گا شہزاد میں بھی آپ کو یہ پانی مل جائے گا آویلیبل ہے سٹوک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے سٹوک سے آپ نے فکر مند نہیں ہونا بہت سارے میسیج یہ آتے ہیں کہ کیا یہ پانی آویلیبل ہے یہ پانی جو میں آپ کو ریویو دے رہا ہوں یہ ہر ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس اس بارے میں آپ نے بلکل بھی نہیں سوچنا کہ یہ پانی پانی میں ملے گا یا نہیں آپ ضرور تشریف لائیں ہمارے سیٹ اپ پر اڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے اگر آپ ہوم ڈیلیوری کروانا چاہیں تو ہوم ڈیلیوری بھی ہماری بلکل فری ہے آپ ہوم ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں یہاں سے ریویو دیکھیں پمپ کی تسلی کریں اور ہمیں آرڈر کریں ہم آپ کے دروازے پر اس چیز کو ڈیلیور کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد آپ کی آسانی اور آپ کو بہترین کوالٹی پروائیڈ کرنا ہے تو یہ جو ویکیوم پمپ ہے اس کا مین مقصد اس وقت کام آتا ہے جب پانی بلکل نہیں آتا اور دس سے بیس فٹ دور پانی ہے یہ بہترین طریقے سے پانی کھینچتا ہے اور آپ کی تین سے چار منزلہ تک پریشر یہ بھی پمپ دیتا ہے تو میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان دونوں پمپس کو ضرور یوز کریں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا پانی سے ریلیٹڈ ایشو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ویٹس ایپ نمبر بھی ہمارا سکرین پر منشن ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے کال یا میسیج کرنا ہے وہ آپ نے اوفیس ٹائمینگ کے اندر کرنا ہے یعنی کہ صبح دس سے لے کر شام نو یا آٹھ بجے تک آپ میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور ریپلائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری آج کا ریویو کیسا لگا میں پھر ملوں گا آپ سے ایک نئے ریویو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ آپ اپنی سکرین پر اڈریس ملائزہ فرما رہے ہیں آل رحیم وارٹر پامپس اور کنٹیکٹ نمبر بھی منشن ہے اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں